اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد مہر اور آپ دیکھ رہوان ٹی وی چینل امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جن لوگوں نے ایف آئی اے میں اپلائی کیا ہے یا اپلائی کرنے والے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں اس میں میں ایف آئی اے کے بارے میں بیسک انفرمیشن دوں گا اور آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے کی ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گا اس کے علاوہ جو پائنٹس مینیز ٹیم سکرین پر لکھ رکھے ہیں ان تمام پائنٹس اور بات ہوگی سب سے پہلے جانیں گے کہ سیلری کیا ہوگی اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ٹریننگ کتنی ہوگی اور کس کی ہوگی اس کے بعد یونیفارم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا یونیفارم کس کلر کا ہے اس کے بعد دیوٹی ٹائمنگ جانیں گے کہ دیوٹی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اور بتائیں گے کہ کس کی کس لحاظ سے ہوتی ہے اس کے بعد پروموشن کے بارے میں انفرمیشن آر سیل کریں گے کہ پروموشن کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد پوسٹنگ کی بات کریں گے کہ پوسٹنگ کہاں پر ہوتی ہے اس کے بعد اکاموڈیشن رہائش کی بات کریں گے نیچر آف دیوٹی کی بات کریں گے اور بات کریں گے ان تمام پائنٹس پر بات کریں گے ہاو ٹو گیٹ جاب لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چھوٹے سی روکسٹر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے بات کر لیں ڈیوٹی ٹائمنگ کی ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہے وہ آٹھ سے چوبیس گھنٹے ہوتی ہے لیکن آپ کو عام روٹین میں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور ڈیوٹی کے بعد اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور جو سیول ہوتی ہیں ان کی تو ہر صورت میں تقریب ان آٹھ سے دس گھنٹے ہوتی ہے ان کی ٹیوٹی ٹائمنگ نہیں بڑھتی صرف یونی فارم کی بڑھتی ہے اس کے بعد ٹریننگ کی بات کر لی جائے تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ چھے سے تین سے چھے منت کے تک ہوتی ہے اور ان کی ٹریننگ جو ہوتی ہے ان کے ٹریننگ سینٹر پر ہوتی ہے اور ٹریننگ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے پروموشن میں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پروموشن کی پروموشن جو ہوتا ہے وہ آپ ڈریکٹ پیپر دے سکتے ہیں جیسے اس ٹیم ان کی جابز آئی بھی ہیں تو آپ اس میں پیپر دے کر اس کا پروموشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کا ڈپارٹمنٹل ہوتا ہے مطلب سینیارٹی کے لحاظ سے بھی پروموشن ہوتی ہے تو پروموشن کے لئے آپ کو سینیارٹی جب آپ کو مکمل ہو جاتا ہے آپ کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا یہ سسٹم تھوڑا سلو ہے اس لئے آپ تیاری ساتھ میں جاری رکھیں اور جو وہ ہے نا اس کا ٹیسٹ دیں ڈریکٹ ایس آئی یا ایس آئی کا اور پروموٹ ہو جائیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تو اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پروموٹنگ کلچر آف میرٹ یہ کہ تمام کو حقوق دینے میں سب سے زیادہ تانہ بہتانہ ٹھہری ہوتی ہے اس کے بعد پروائیڈنگ کانٹینیویس پروفیشنل ٹریننگ اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہیں پروفیشنل ٹریننگ فرام کرتی ہے اس کے بعد ایفیکٹیو انٹرنل اکاؤنٹ بیلیٹی مطلب یہ کہ سب کے ساتھ اکاؤنٹ بیلیٹی مطلب حساب کرتی ہے برابری کا اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیتی اس کے بعد وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی دہشتگرد ہیں وہ بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ قوم کے خدمت کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دیپارٹمنٹل کے ان کے کون کون سے دیپارٹمنٹ ہیں سب سے پہلے انٹی کرپشن ہے اس کے بعد انٹی ہیومن ٹریکنگ اینڈ سمگلنگ ہے اور کاؤنٹر ٹرررزم ہے اس کے بعد ایکانومک کرائم ہے اس کے بعد الیکٹرسٹی گیس آئل انٹی ٹیف یونیٹ ہے جو کہ بجلی کے بل نہ دینے والوں کے خلاف کروائی کرتے ہیں اس کے بعد ایف آئی اے کی ایک اکایڈمی ہے اس کے بعد ایمیگریشن ہوتی ہے انٹرپول ہے انٹی لیکچول پراپیٹی رائٹس ہیں اور انٹی گریٹڈ بورڈ منیجمنٹ سسٹم نیشنل ریسوانس سنٹر فار سائبر کرائم یہ تمام اس کے جوہینہ ڈپارٹمنٹ کے برانچز ہیں اس میں کدھر بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد یونیفارم کی بات کر لی جائے سکرین پر نظر آ رہا ہے لائٹ بلو کلر کا ہوتا ہے بلیک اس کی جوہینہ نیچے اس کی پینٹ ہوتی ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں تقریبا یہ سیمپل سولجر کے یہی کلر ہوتا ہے یہ جو ایک سینٹر میں ہے جس کے اوپر کلک ہے تو یہ اس کا ہے ہیڈ کانسٹیبل کا اس لئے اس کے ساتھ پٹی شامل ہے اس کے بعد جوہینہ ریہائیش کی بات کر لیتے ہیں تو ریہائیش جوہے وہ میرے خیال میں تو نہیں ملتی شاید کس جگہ پہ ملتی بھی ہو جو پر بہت زیادہ واپسی کا مسئلہ ہو یا کسی مشن وغیرہ پر ہوں تو اس صورت میں شاید ملتی بھی ہو لیکن اگر کوئی اداری کا بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے کومنٹ بکس میں بتا دے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نیچر آف ڈیوٹی یا جاب کی تو یہ جو ہے نا ان میں ایک ہوتا ہے ایگزیکٹیب اور ایک ہوتا ہے منیسٹریال ایگزیکٹیب جو ہوتا ہے یونیفارن پرسن ہوتا ہے ان کا ٹوٹلی جو ہوتا ہے فیلڈ وارک ہوتا ہے کوٹ وارک ہوتا ہے امیگریشن ایڈ ائرپورٹس ریڈز کرنا ہوتا ہے ٹریپس کرنا ہوتا ہے وہ جو انفرمیشن جو ہوتا ہے نا گیدرنگ انفرمیشن ہوتا ہے کنڈکٹنگ انکوائریز ہوتا ہے ریجسٹرنگ جو ہوتا ہے نا کیس اور ایف آئی آر کو جو ریجسٹر کرتے ہیں منیجمنٹ کا کام تمام جو ہوتا ہے ان میں جو ہوتا ہے نا یو ڈی سی ایل ڈی سی سٹینو ٹائپ پیسٹ ڈیٹا انٹری اپریٹر اور تمام جو ہوتا ہے نا کمپیٹر سے ریلیٹڈ لوگ وہ اس منسٹریل میں بھی لانگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ کی تو ان کی پلیس آف پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ اینی ویئر ان پاکستان ایس پر ایس او پی آپ کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے خاص طور پر جب آپ ٹریننگ مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنے پروونس سے باہر بھیج دیا جاتا ہے کوئی بھی ٹاپ جگہ ہو سکتی ہے مطلب بلوچستان کی علاقہ عمر اس کے علاوہ زیادہ تر جو پروفر کیا جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا آپ کو پروونس کے اندر یا سیٹی کے اندر ہی پروفر کیا جاتا ہے زیادہ تر ادارہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے قریبی رہائش ملے کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ اس کی اپنی رہائش تو ہوتی نہیں ہے اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب سے قریب جگہ پر پوسٹ کریں اس کے بعد ہم سیلری کی بات کر لیتے ہیں سیلری جو ہے وہ ایس آئی کی تقریبا اٹھالیس ہزار ہوتی ہے ایس آئی کی جو ہے وہ اٹھتیس ہزار ہوتی ہے کانسٹیبل کی بتیس ہزار اسیسٹنٹ کی جو ہے وہ پچاس ہزار اور سٹینو ٹائپسٹ کی بیالیس ہزار یو ڈی سی کی انتالیس ہزار اور ال ڈی سی کی پینتیس سے سنتیس ہزار اس میں کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ ایک اندازہ کے مطابق پچھلے سال کی ہے اس کے بعد ہم سیلیبس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا سیلیبس کیا ہوگا تو بیس پرسنٹ کی انگلیش ہوگی بیس پرسنٹ جو ہوگا پاک سٹڈی ہوگا اور بیس پرسنٹ اسلامی سٹڈی ہوگی اور بیس پرسنٹ جرنل نالج اور بیس پرسنٹ جاب ریلیٹڈ جاب ریلیٹڈ جو ہے وہ اس میں ادارے کا جو آئین ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور اس کے قویسٹن بھی آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپیٹر اور میت کے لاسٹ ٹیم قویسٹن یو ٹی ایس نے جو لیا تھا اس میں آئے تھے اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں کہ تیاری کیسے کریں تو سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے سیلے بس پر آپ نے اس کے لحاظ سے تیاری کرنا ہے آپ نے ایسا نہ ہو کہ آپ وہ پڑھ رہے ہوں سائنس وغیرہ اور جنرل سائنس اور پتہ نہیں کیا میت یہ آپ نے نہیں پڑھنے اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ پاس پیپر دیکھنے ہیں پاس پیپر دیکھنے ہیں ساتھ میں آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے میں آپ کی تیاری انشاءاللہ کرواؤں گا اور آپ نے کوئی بھی بک خرید لینی ہے اس کی تیاری کے لئے اس کے لئے اگر آپ کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں کوئی چیز بھول گیا ہوں جو کو آپ کو بتانا لازمی ہو تو آپ لازمی comment box میں پوچھ لیں میں آپ کا جواب لازمی دوں گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک آپ سے میں اجازت جاتا ہوں آپ کی support کا بہت بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ کا میرے پر احسان ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ